کیا ہم ہیوی ڈیپوزٹ پر فلیٹ کرائے پر لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اگر کوئی ہیوی ڈیپوزٹ لیتا ہے اور فلیٹ کرائے پر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کرائے بھی تیہ کرے اگر ایسا کرتا ہے کہ ہیوی ڈیپوزٹ لیتا ہے اور گھر اس کو دیتا ہے پھر وہ گھر میں رہتا ہے اور یہ اس کا ڈیپوزٹ استعمال کرتا ہے تو یہ لینے والا سود استعمال کر رہا ہے یہ عام طور سے علماء نے بات کہی ہے کیوں یعنی ایک آدمی پیسہ اس کو دیا گیا اس کو قرض دیا گیا اور یہ جو گھر والا ہے جس نے گھر لیا ہے جس آدمی نے گھر لیا ہے اس نے قرض دے کر قرض پر فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ایک آدمی اگر پانچ لاگ اس نے دے دیئے دو لاگ دے دیئے اور اس کے بدلے میں گھر لے لیا گھر تو واپس دینا ہے اور وہ پیسے واپس دے گا ہیوی ڈیپوزٹ واپس دے گا جب تک ہیوی ڈیپوزٹ اس کے پاس ہے یہ قرض کی صورت میں اس کے پاس ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کا گھر استعمال کر رہا ہے تو وہ پیسہ دے کر اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو پیسہ دینے والا گھر لینے والا سود استعمال کر رہا ہے کراہ کے طور پر اگر بتا رہے ہیں کہ پچاس روپے تیہ کریں کراہ پچاس روپے ہوتا کیا ہے آپ کراہ پر پچاس روپے میں دیں گے تو ہیلا اس کو کہا جائے گا واقعی کراہ ہونا چیئے چھوٹا ہو لیکن اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اگدم چھوٹا موٹا ہو کہ کوئی آدمی اگدم اس کے کان کھڑے ہو جائے پچاس روپے کراہ ہے اس زمانے میں پچاس روپے ہوتا ہے تو جو عادتاً کراہ نہیں ہوتا ہے ایسا کراہ نہیں ہو سکتا ہے آپ دو ہزار کی وجہ ایک ہزار کرو یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو آٹھ سو نو سو کرو تھوڑا اس سے کم کرو لیکن اتنا بھی کم کراہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کراہ واقعی نہیں ہوتا ہے جس کو لوگ کراہ نہیں سمجھتے ہیں